بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کو اس ویڈیو میں عبدو گرائیمر کا ایک عنوان کہانی احسان کا بدلہ ایکسپلین کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے اس کا ریٹن ورک اپنی کاپیز میں کرنا ہے جب آپ فیزیکل کلاسس کے لئے سکول آئیں گے تو آپ کے کاپیز کئی کانچ چیک کیا جائے گا آئیے ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کہانی کے دو کردار ہیں ایک فاقتہ ایک چونٹی اس کہانی میں ان دونوں کرداروں کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی میڈیر سٹوڈنٹس آئیے ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ ایکسپلین کر دی جاؤں گی دریا کے کنارے درخت پر ایک فاقتہ رہتی تھی اس درخت کی جر میں ایک چونٹی نے اپنا گھر بنا رکھا تھا ایک دن چونٹی پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے پر آ گئی اتفاق سے اس کا پاؤں فسل گیا اور وہ دریا میں گر گئی فاقتہ نے اپنی پروسن کو مشکل میں دیکھا تو فوراں درخت سے ایک پتہ توڑ کر دریا میں ڈال دیا مائے ڈیر سٹوڈنٹس اس کہانی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دریا کے کنارے درخت پر ایک فاقتہ رہتی تھی اور اسی درخت کی جر میں ایک چونٹی نے اپنا گھر بنا رکھا تھا ایک دن چونٹی اچانک سے پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے جاتی ہے اتفاق سے اس کا پاؤں فسل جاتا ہے اور وہ دریا میں گر جاتی ہے فاقتہ نے جب دیکھا کہ چونٹی مشکل میں ہے اور وہ دریا میں گر گئی ہے تو اس نے فوراں سے درخت سے ایک پتہ توڑ دیا اور دریا میں ڈال دیا آئیے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا چونٹی پتے پر سوار ہو گئی اور پتہ کنارے آ لگا یوں چونٹی دریا سے باہر نکل آئی اور فاقتہ کا شکریہ ادا کیا چند دنوں بعد ایک شکاری وہاں آ گیا چند دنوں بعد ایک شکاری وہاں آ گیا فاقتہ کو دیکھ کر اس نے بندوق اٹھائیں چونٹی دیکھ رہی تھی وہ دوری دوری آئی اور موقع پا کر شکاری کے پاؤں پر ایسا کاٹا کہ وہ درد سے ترب اٹھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونٹی کی مدد فاقتہ نے کی اسی طرح سے پھر چونٹی نے فاقتہ کی مدد کی جب چونٹی دیکھتی ہیں کہ ایک شکاری فاقتہ کو مارنے کے لیے بندوق اٹھاتا ہے تو چونٹی جہاں دیکھ کر دوری دوری آتی ہیں اور شکاری کے پاؤں پر ایسا کاٹتی ہے کہ وہ درد سے ترب اٹھا ہے آئیے آگے چلتے ہیں بندوق اس کے ہاتھ سے گر گئی اور نشانہ خطا ہو گیا فاقتہ ار گئی چونٹی نے فاقتہ کے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے اس کی جان بچ جائے جب چونٹی نے شکاری کے پاؤں پر کاٹا تو بندوق اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور نشانہ خطا ہو جاتا ہے فاقتہ ار جاتی ہے چونٹی نے فاقتہ کے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے اس کی جان بچ رہی ہیں یعنی اس کہانی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے فاقتہ نے چونٹی کی مدد کی پھر چونٹی نے فاقتہ کی مدد کی اس کہانی کا نتیجہ ہے احسان کا بدلہ احسان ہے میرے دیئر سٹوڈنٹس آپ نے اس کا کام کرنا ہے جب آپ فیزیکل کلاسز کے لیے سکول آئیں گے تو آپ کا یہ کام چیک کیا جائے گا تینکیو